نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار لوگوں سے چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعویر پوچھنا نجائز ہے بے سود ہے بے فائدہ ہے نہیں پوچھنی چاہیے نمبر ایک بے دین لوگ دین سے ہٹے ہوئے جن کا ظاہر اور باطن شریعت کے مطابق نہیں جن کی وضا قطع شریعت کے مطابق نہیں جو دین سے بلکل دور ہیں دین کے احکامات پر عمل کرنے سے عاری ہیں ان سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیوں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے زلیل و خوار شمار ہوتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہی نہیں وہ ایک محتمیم بشان جیسا اتنا بڑا علم اس کی تعبیر کیسے بتا سکتا ہے لہٰذا بے دین لوگوں سے تعبیر نہ پوچھیں نمبر دو عورتوں سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیونکہ تعبیر والا جو معاملہ ہے یہ بڑا علم فراست اور بڑا سمجھداری والا معاملہ ہے اور شریعت میں ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ فرما رہے ہیں ان کی بات میں آپ کے سامنے نکل کر رہا ہوں کہ ناقصات العقل ہیں شریعت میں عورتوں کی دو کی گواہی مرد کے ایک کے قائم مقام ہیں لہٰذا جب ناقصات العقل ہوئی تو ان سے بھی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے کیوں اس وجہ سے نہ وہ امام بن سکتی ہیں نہ وہ قاضی بن سکتی ہیں تو لہٰذا عورتوں سے بھی نہ پوچھ جائے نمبر تین جو جاہل ہوں مطلب ایسی جہالت میں پڑے ہوئے ہوں کہ جو دنیا کے علم تو رکھتے ہیں لیکن قرآن کا تفسیر کا فقہ کا اور حدیث کا اس علم سے آ رہی ہیں تو ان سے بھی بالکل بھی تعبیر کو نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ پہلے گزر چکا کہ تعبیر کو عالم سے مفتی سے جو علم حدیث علم تفسیر علم فقہ اس پر اس پر عبور حاصل کرنے والے ہوں ان سے پوچھنی چاہیے نمبر چار جو دشمن ہیں دشمن مثال کے طور پر آپ کو کوئی دشمن ہے اور دشمن کبھی بھی وفا نہیں کرتا تو دشمن کبھی بھی ساتھی نہیں بن سکتا تو دشمن سے نہ پوچھی جائے کیوں دشمن سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ صحیح نہیں بتائے گا اور جب صحیح نہیں بتائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی سے تعبیر پوچھتا ہے پوچھنے یعنی اگلا بندہ بتانے سے پہلے وہ جو خواب ہوتا ہے جس خواب کیا وہ خواب حدیث میں آتا ہے پرندے کے دونوں پنجوں کے درمیان لٹکا ہوتا ہے لیکن جب کوئی صحیح یا غلط بتاتا ہے تو اسی طرح نافذ ہو جاتا ہے تو لہٰذا دشمن اگر اپنی طرف سے وہ بتائے گا غلط بتائے گا وہ اسی طرح نافذ ہو جائے گی اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہٰذا ان چار قسم کے لوگوں سے ایک جگہ میں اور پڑھ رہا تھا پانچویں قسم کہ جماعت بیٹھی ہوئی ہو مطلب یہ ہے کہ جو یہ تعبیر پوچھنی ہے یہ خفیہ پوچھی جائے خفیہ پوچھی جائے تاکہ اس کا من وعن صحیح جواب آپ کو مل سکے جماعت سے تعبیر پوچھنے کا نقصان کیا ہوا کہ سنیں کہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ مجھے خصی کر دیا گیا وہ تعبیر پوچھنے کے لئے گیا تو آگے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس نے معبر سے تعبیر بیان کی تو سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا سب سے پہلے ایک بولا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو مر جائے گا دوسری نے کہا کہ تو اپنے بچوں سے جدا ہوگا تیسری نے کہا کہ تیرا مالو متا اور نسل کٹ جائے گی چوتھے نے کہا کہ تیرے خسیوں کو کٹ لیا جائے گا اور پانچ میں نے کہا کہ تیری عورت کو تو اپنی عورت کو طلاق دے دے گا کچھ عرصہ گزرا تھا کہ اس نے اپنی عورت کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق دے کر وہ اپنے بچوں کو مالو متا کر لے کر نکلا دریائی سفر تھا ہوا مخالف چلی کشتری ڈوب گئی اور وہ سارا کا سارا کچھ ان کا غرق ہو گیا وہ بھی ڈوب گیا اس کو مچھلی نے مچھلی نے کنارے پہ پڑا ہوا ملا مچھلی نے اس کی عضو تناسل اور خسیوں کو کھا لیا تو اس طرح اب جماعت سے تعبیر پوچھنے لے کا نقصان یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی تعبیر پیش کی اور وہ ساری کی ساری نافذ ہو گئی تو لہٰذا اس بات کا خیار رکھیں کہ گوئے کہ میں شروع میں ارز کی تھی کہ چار لوگوں سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے تو پانچ امہ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان پانچ لوگوں سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ